بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المیراث میں انتہائی دلچسپ موضوعات ہیں البتہ دلچسپی کے ساتھ ان میں دکت بھی ہونا ضروری ہے اگر دکت نہیں ہوگی تو پھر یہ حضم تو کیا چبائے بھی نہیں جا سکتے تو ہم نے کہا کہ وہ میراث کے حصے جن کی مقدار معین کی گئی ہے وہ چھے پھر وہ جب چھے کو چھے کے ساتھ ضرب کریں گے تو پھر ان کی جناب اقسام چھتیس بن جائیں گے چھتیس میں سے پندرہ صورتیں تقرابی ہیں جن کو نکال دیں گے باقی اکیس بچیں گے اکیس میں سے بھی پھر آٹھ ممتنے صورتیں ہیں وہ نکال دیں گے باقی تیرہ بچیں گی تو تیرہ کی تیرہ بیان ہو چکی اور ان تنا والی صورتیں بھی بیان ہو چکی ابھی ہماری بحث پر اس میں تھی کہ اگر ہم نے میت کا مال تقسیم کر دیا حصوں کے مطابق پھر بھی کچھ مال بچ گیا تو وہ جو مال بچ گیا اس کو کہاں پر کرے برادر انہیں آرز سنت نے کہا کہ مرد کے جو باپ کی طرف سے رشتے دار ہیں جن کا کوئی حصہ موید نہیں ہے یہ ان کو دیا جائے گا مثلاً میت کا چچا ابھی یا جو ہے کہ میت کے بھائی وگر ہے لیکن مصنف صاحب نے فرمایا کہ نہیں ان کو نہیں دیا جائے گا بلکہ شیعوں کو نزدیک اسبہ کو ایک قریبی وارث ہوتے ہوئے بائید والوں کو نہیں ملے گا پھر بیوی شوہر کے بارے میں بہت ہوئی کہ یہ جو مال تقسیم ہونے کے بعد کچھ بچتا ہے بیوی شوہر کو ملے گئے یا نہیں ملے گا اس میں چندہ قوال تھے پہلا قول یہ تھا کہ دونوں کو نہیں ملے گا چاہے امام حاضر ہو چاہے غائبہ دوسرا قول تھا کہ دونوں کو ملے گا چاہے امام حاضر ہو چاہے حاضر نہیں تیسرا قول یہ تھا کہ شوہر کو ملے گا اور بیوی کو نہیں ملے گا خوب تو جو قول کہ رہا تھا کہ بیوی کو نہیں ملے گا اس کی ایک حدیث پڑھ چکے ایک حدیث آج بھی پڑھیں گے کہتے ہیں کہ بیوی کو نہیں ملے گا کیوں بھائی کہتے ہیں کہ حدیث متعلق آئی ہے کہ بیوی کو نہیں ملے گا متعلق کا مطلب یہ ہے چاہے امام حاضر ہو چاہے امام حاضر نہ ہو اس کے بعد پھر ایک مسئلہ ہے جو اول کے نام سے مشہور ہے میں نے بھی ابتداء میں اول اول کے لفظ کہے تھے میں ایک حال ہے پچھلے لفظ درست میں میں نے کہا اس کو اول کر کے پڑھیں تو میں اپنے اس ذمعین والی بات سے جو کہا دست بردار ہوتا ہوں کیونکہ یہ اول بروزن قول ہے جیسے قال یکول قول اور اسی طرح سے آن یعنو آون اسی طرح سے آل یعنو آل آل کا مطلب کیا ہے آل کا مطلب یہ ہے کہ میراس کم ہے اور حصے زیادہ ہو جاتے ہیں مثلا تین وارثوں کا آپ فرق کر لیں ایک وارث نصف کسا اٹھائے گا دوسرا بھی نصف اٹھائے گا اور تیسرا سلس اٹھائے گا اب جب دو کو نصف نصف ہم نے دے دیا تو تیسرے کے لئے کچھ بچے گا ہی نہیں تو فرماتے ہیں فقہ جعفریہ میں اول کا تصور نہیں ہے بلکہ اگر سہام زیادہ ہوتے ہیں اور مال کم ہے تو ہم سہاموں میں کچھ کمی کریں گے سہام بھی جن کے معین ہیں اس میں کچھ کمی کریں گے ان کو کچھ نہ کچھ کم ملے گا باقی محروم کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں پھر اگلے درست میں ایک دلچسپ حدیث بھی پڑھیں گے جناب ابن ابباس صاحب سے تو میرے کھال میں ابھی ہمیں جو ہے کیا ہے وہ وَمِسْلُوْحَ فرماتے ہیں کل والی جو روایت ہم نے آپ کے سامنے کل تو یعنی کیونکہ پچھلے درست میں یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ روایت یہ تھی کہ جناب وَالْمَرْعَةُ الْحَرُبُعُ وَمَا بَقِيَ لِلْإِمَامُ عورت کو چوتھا ہے سامنے لے گا اور باقی جو بچے گا امام کا ہے اسی حدیث کی طرح روایت وَمُحْمَدِ بِنِ مَرْوَان جناب وَمُحْمَدِ بِنِ مَرْوَان کی روایت ہے اَنِ الْبَاقِرِ علیہ السلام امام باقر علیہ السلام سے خوب وَبَيْنَ السَّحِیِحَةِ اَبِي بَصِیر خوب اور فرماتے ہیں کہ ابو بصیر کی بھی ایک روایت کے درمیان کویا کہ ہمیں جمع کرنا پڑے گا وہ کیا تھا امام باقر علیہ السلام وہ امام باقر علیہ السلام سے جو روایت ابو بصیر نے نکل کی تھی اِنَّهُ قَال بِتَحْقِيقِ پانچویں امام نے فرمایا رَجُلُن مَاتَ وَتَرَكَ اِمْرَأَتَن یا یہ کہیں کہ یہ راوی کی طرف سے سوال ہے کہ ایک مرد مر گیا اور اس نے بیوی چھوڑی قال علیہ السلام اَلْمَالُ لَحَ اب یہاں پر کہتا ہے اَلْمَالُ لَحَ پچھلے درست میں کہا تھا کہ نہیں بھائی اس کو اپنا حصہ ملے گا اس سے زائد نہیں ملے گا يُحْمَلُ حَذِهِ الَحَالِ الْغَيْبَتِ اس روایت کو حمل کیا جائے گا غیبت والے زمان میں وَزَيْنِقَ اور اوپر جو حدیثیں تھیں کہا رہی تھی کہ بیوی کو حصے سے زیادہ نہیں ملے گا على حال الحضور جمع ایسے ہی ہوگا کہ ان کو ہم حال حضور پر جو کہا ہو حمل کریں حضر من تناقض تاکہ ہم تناقض سے بج سکیں اگر اوپر والی احادیث بھی دونوں حالت میں شامل ہو یعنی غیبت میں بھی بیوی کو کچھ نہیں ملے گا حالت حضور امام میں کچھ نہیں ملے گا اور یہ پھر روایت کہتے دونوں حالتوں میں ملے گا تو یہ تو تناقض ہے مصنف صاحب نے کتاب شرح الارشاد میں اختار انتخاب کیا ہے القول الثالث تیسر قول کو تیسر قول یہ تھا کہ شوہر کو ہر حال میں اضافی مال ملے گا اور بیوی کو کسی بھی حالت میں نہیں ملے گا کسی بھی حالت سے ملازی ہے چاہے امام علیہ السلام ہو چاہے نہ ہو المشتمل یہ قول الثالث مشتمل ہے اللہ عدم رد علیہ کہ بیوی کو اضافی مال نہیں ملے گا مطلقہ مطلقہ کا مطلب کیا ہے چاہے امام علیہ السلام ہوں چاہے نہ ہوں محتجن بے ماں سبق درحالی کے استدلال کیا ہے قول الثالث بے ماں سبق جو دو حدیثیں گزر چکیں وہ کہہ رہی تھی کہ بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا فَإِنَّ تَرْكَ الْاِسْتِبْصَالِ بِتَحقیقِ ان روایتوں میں تفصیل بیان نہیں کی کہ امام کے حضور اور امام کے غائب ہونے کی یہ استفصال کو ترک کرنا دلیل العموم یہ دلیل ہے عموم کا یعنی عورت کو ہر حال میں اضافی مال نہیں ملے گا وَلِلْأَصْلِ اور اصل بھی یہی کہتا ہے کہ عورت کو مال نہیں ملے گا اصل سے مراد کیا ہے فرماتے ہیں عورت محروم رہے گی اس حضائے سے ادال على ادم زیادت یہ اصل دلالت کرتا ہے کہ عورت کو زیادہ حصہ نہیں ملے گا اس کے لئے جو معین کیا گیا وہ تو ملے گا ادم اولاد کی صورت میں ربو اور اولاد کی صورت میں سمن دلالیہ مطلقہ فرماتے ہیں اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ عورت کو اضافی مال دیا جائے گا مطلقہ چاہے امام علیہ السلام ہو چاہے نہ ہو وَإِنْكَانَ صَحِیحًا حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے إِلَّا أَنَّ فِي الْأَمَلِ بِهِ سوائے اس کے کہ اگر ہم عمل کریں سے خبر پر مطلقہ چاہے امام علیہ السلام ہوں چاہے غائب ہوں اتراحن لے تلقل اقبار پھر تو گویا کہ اوپر والی احادیث کو آپ نے پھینک دیا وہ کہہ رہی تھی کہ عورت کو نہیں ملے گا وَلْقَائِلُ بِهِ اور وہ شخص جو قائل ہو کہ عورت کو مطلقا ملے گا نادرن جدا وہ انتہائی کم مولوی صاحبان ہیں وَتَقْسِيصُهُ بِحَالِ الْغَيْبَتِ اور اگر ہم عورت کو ملنے والے حکم کو مقصود کریں غیبت والے زمانے میں بائیدوں نے جدا یہ انتہائی بائید ہے کیونکہ حدیث میں تو غیبت کا لفظی نہیں آیا ہے لِأَنَّ سَوَالَ اور دوسری دلِل اس بائید کی بھئی سوال اس حدیث میں امام باکر علیہ السلام سے کیا گیا وہ بھی مطلق نہیں تھا کہ جو شخص مرے گا بلکہ فیراجولہ نے مات ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال پوچھا گیا جو مر چکا ہے بِسِيغَتِ الْمَاضِي اس میں بھی ماضی کا سیگاہ استعمال کیا گیا تھا وَأَمَرَهُمْ هِنِ اِذِن ظَاہِرٌ یا وَأَمْرُهُمْ علیہ السلام اور امام علیہ السلام کا ان کو حکم کرنا ہین اِذِن جبکہ امام علیہ السلام حاضر تھے ظاہرٌ یہ بات بدی ہی ہے کہ بھائی ظہور کی صورت میں حضور کی صورت میں بھی عورت کو ملے گا وَدَّفْءُ عَلَيْهِمْ مُمْكِنُ جبکہ اضافی مال آئمہ کی طرف دینا ممکن بھی تھا فَحَمْلُهُ پھر اس حدیث کو حمل کرنا حالتِ غیبت پر المتاخرتِ وہ غیبت کی حالت کیونکہ متاخر ہے سؤال کے زمانے سے انمیت اور اس میت کے زمانے سے کیونکہ ابھی مر چکا ہے بِعَذْيَدْ مِنْ مِعَتِ وَخَمْسِينَ سَنَةَ کم از کم ڈیڑھ سو سال کے بعد جا کے امامِ زمانہ پردِ غیب میں جائیں گا عَبْعَد یہ عَبْعَد جو ہے کیا ہے جناب یہ خبر ہے کس کی فَحَمْلُهُ عَلَحَالَتِ الْغَيْبَتِ عَبْعَدْ یہ انتہائی بَعِد ہے کما کال ابن عدریس جیسے کہ ابن عدریس نے بھی فرمایا ہے مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرَقُ وَالْمَغْرِبُ کہا کہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس حدیث کو آپ غیبت پر حمل کریں یہ ایسے ہے جیسے مشرق اور مغرب کے ذرمے میں فاصل ہو اور آپ اس کو جمع کرنا چاہتے ہیں جو جمع نہیں ہو سکتا وَرُبَّمَا حُمِلَا اور حمل کیا گیا ہے اس حدیث رد کو کہ عورت کو ملے گا عَلَا كَوْنِ الْمَرَأَتِهِ قَرِيبَتًا لِزَوَج کہ بھائی یہ جو عورتیں صرف اس شوہر کی بیوی نہیں ہیں بلکہ اس کی رشتہ دار بھی لگتے ہیں مثلا مامو کی لڑکی ہے چچا کی لڑکی ہے تو اس سے قرابت کی وجہ سے ملے گا فرماتے ہیں وَهُوَ بَعِدٌ عَنِ الْإِطْلَاقِ بھائی حدیث میں تو مطلق بیوی کو کہا کے ملے گا چاہے رشتہ دار ہو چاہے اجنبی ہو إِلَّا أَنْهُ وَجْهُ الْجَمْعِحَا اس کو قریبی رشتہ دار کرنے یہ بھی ایک قسم کا ان احادیث کے در میں جمع کرنے کا طریقہ ہے بیوی کو نہیں ملے گا اور یہ کہہ رہی ہے کہ ملے گا وَمِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ انہی احادیث کی وجہ سے ظہر ظہر ہو گیا وَجْهُ الْقَوْلِ کہ کیا دلیل تھی بِرَدْ عَلَيْهِمَا کہ کہا گیا تھا کہ بیوی اور شوہر دونوں کو ملے گا مطلقاً چاہے امام علیہ السلام ہو چاہے نہ ہوں قَمَهُ وَظَاہِرُ الْمُفِيد جیسے کہ شیخ مفید کے نظرے سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے وَرَّوَعَ جَمِيل فِي الْمُوَسَّق اور روایت کی ہے جناب جمیل صاحب نے وہ روایت بھی موسکہ ہے ان سعادق علیہ السلام امام جعفر سعادق علیہ السلام سے لَا يَقُونُ رَدُّ عَلَى الزَّوْجٍ وَلَا زَوْجَّتِ کہ بھائی حصے سے زیادہ جو مال بچ گیا نہ شوہر کو ملے گا نہ بیوی کو ملے گا وہوہ دلیل القول الثانی یہ جو حدیث ہے اپنے چھٹے امام کی یہ دوسرے قول کی دلیل ہے کہ دونوں کو نہیں ملے گا وَأَشْهَرُهَا لیکن فرماتے ہیں ان اقوال میں سے مشہور قول جو ہے وہ تیسرا قول ہے وہ تیسرا قول کیا تھا کہ جناب شوہر کو مطلقاً ملے گا اور بیوی کو مطلقاً نہیں ملے گا وَلَا أَوْلَ فِي الْفَرَائِضِ الحمدللہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہے لیکن اس کو حل کرنے میں پھر شیرینی بھی ہے اپنے جگہ پر فرماتے ہیں کہ اول نہیں ہے فرائض میں یعنی جو شریعت نے حصے معین کیے ہیں ان میں کوئی جو ہے کیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حصے زیادہ ہوں اور مال کم ہو خب تو یہ اول کا مسئلہ کب پیدا ہوا اب حالات کے لحاظ سے میرے حال میں اس کو ڈھکا چھپا رہا نہیں دے تو بہتر ہے ایک خلیفے کے زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ ایک عورت مر گئی تھی اور جو ہے کیا اس عورت کا شوہر بھی موجود تھا اور اس کی دو بہنیں بھی موجود تھی تو اب وہ صحابہ آپس میں جمع ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لئے تو نصف کرا دیا ہے اور دو بہنوں کے لئے دو سلس کرا دیا ہیں نصف کا مطلب آدھا سلسین دو تہائی فرض کریں میں نے مثل ساٹھ کی جیسے میں دے نظر کیے ساٹھ کا آدھا تیس ہے اور ساٹھ کی دو تہائی چالیس ہے اب تیس اور چالیس اگر ملائیں گے تو جنب یہ ستر ہو جائے گا تو اب کیا ہوگا تو اس وقت جو ہے کیا ہے وہ خلیفے صاحب کو کچھ پریشانی ہوئی پھر وہاں پر ابن عباس صاحب آئے اور پھر اس قسم کے لمبی چھوڑی ان کے درمین گفتگو ہی پھر ابن عباس نے کہا کہ نہیں کوئی اول وغیرہ نہیں ہے تو اس نے پھر دلیلوں کے ساتھ ثابت بھی کیا اب جو بھی آپ سے اس تفصیل کو جاننا چاہتا ہے تو جواہر الفخریہ میں بھی اس کی تفصیل ہے نزید میں بھی اس کی تفصیل ہے اور جو ہے لما کلانتر میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے یعنی کوئی زیادتی نہیں ہے حصو میں علیہ فریضے پر علاوجھن اس طریقے سے زیادتی ہو کہ یہ حصول نقص علل جمی کہ حاصل ہو نقص سب اوپر بنسبت نسبت کے لحاظ سے نسبت کا مطلب کیا ہے یعنی مثلا جو ایک کہا ہے جس کا زیادہ حصہ تھا اس کو نقصان بھی زیادہ ہوگا جس کا کم حصہ تھا تو اس کا نقصان بھی کم ہوگا وذالک بھائی یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حصے بڑھ جاتے ہیں اور فرائض کم ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں جب میراس میں شوہر بھی آ جائے اور بیوی دونوں تو ایک ہی ٹیم پر نہیں آئے گے یا شوہر آئے گا یا بی آئے گے بل على تقدیر زیادت بلکہ اگر زیادتی ہے ٹھیک ہے بل على تقدیر زیادت اگر حصے زیادہ ہو جائے مال کم ہو تو ید خلو نقص اندنا ہمارے شیعوں کے نظر دیکھ نقص بیوی شوہر پر نہیں ہوگا بلکہ الاب والبنت باپ پر نقص ہو سکتا ہے بیٹی پر نقص ہو سکتا ہے والبنات اور میت کی بیٹیو پر نقص ہو سکتا ہے میت کی بہن پر نقص ہو سکتا ہے والاخوات اور میت کی جو بہنیں ہوگی باپ کی طرف سے ان پر نقص ہو سکتا ہے والعم ٹھیک ہے جناب لِلْأَبِ وَلْأَمِ اَوْ لِلْأَبُ وہ بہنیں جو ابی ہوں اور امی ہوں یا صرف ابی ہوں خلافاً لِلْجَمْهُور یہ نظریہ خلاف جمہور صاحب کے حَيْسُ جَعْلُوْهُ انہوں نے اس نقص کو قرار دیا ہے مُوَزَأَنْ عَلَى الْجَمِعِ جناب انہوں نے کہا کہ یہ سب پر تقسیم ہوگا وَا خو بِالْحَاكِ سَحْمِ زَائِد کہتے ہیں زائد سہم کو ہم ملحق کریں گے فریضہ کے ساتھ وَقِسْمَتُهَا عَلَى الْجَمِعِ اور پھر ہم اس کو تقسیم کریں گے جمعی پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پھر تقسیم کریں جمعی پر تو اس کو ذرا اس طریقے سے آپ سوچیں کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ورہ سے میت میں سے عورت مر گئی اس کا وارث جو ہے کہیں شوہر ہے شوہر کو رب چاہیے پھر اس کی بیٹیاں ہیں ان کو دو سلس چاہیے اور اس کے ابوین ہیں ان کو دو سلس چاہیے اب فرض کرتے ہیں کہ عورت کی جو کیا ہے میراس ٹوٹل ساٹھ ہزار کہہ رہے ہیں ساٹھ ہزار تو اب ساٹھ ہزار میں سے شوہر کو رب ملے گا ساٹھ کا رب ہوگا پندرہ ہزار یعنی شوہر کو ملے گے پندرہ ہزار اور بیٹیوں کو ملے گے دو سلس یعنی چالیس ہزار تو جناب چالیس اور پندرہ یہ کتنے ہوگے پچپن اور ابوین کو ملے گے دو سدس ساٹھ کا سدس کتنا ہے دس ہزار دو سو دو سو ہوں گے بیس ہزار پچپن اور بیس یوں گے پچھتر جبکہ ہمارے پاس میت کا مال جو ہے کیا ہے جناب ساٹھ ہزار ہے اب فرماتے ہیں کہ پچھتر اور ساٹھ کے درمیان تفاوت ہو گیا پندرہ کا پندرہ ساٹھ کا جو ہے کتنا حصہ ہے جناب چوتھا حصہ ہے تو ہر وارث کے میراس میں سے چوتھا حصہ چوتھا حصہ کم ہوگا یعنی شوہر کو جو پندرہ ہزار ملنے تھے تو نہیں یہ پندرہ جو ہے پچھتر کے لحاظ سے پانچوں حصہ ہے تو پچھتر کو اگر پانچ حصوں میں تقسیم کریں تو ہر حصے میں پندرہ پندرہ آتے ہیں تو شوہر کے حصے سے بھی پانچوں حصہ کم ہوگا اور بنات کے حصے سے بھی پانچوں حصہ کم ہوگا ابوین کے حصے سے بھی پانچوں حصہ کم ہوگا نتیجے میں پندرہ کا پانچوں حصہ تین ہے تو شوہر کو پندرہ ہزار کے بجائے بارہ ہزار ملے گا اور بیٹیوں کو جو بیس ویس ہدار ملنے تھے تو بیٹیوں کو جو ہے کہہ جناب ملیں گے سولہ سولہ ہزار کیونکہ بیس کا پانچ وے ہسا چار ہے تو ان کو ملیں گے باتیس ہزار باتیس ان کو ملیں گے اور جو ہے کہہ جناب آہ بارہ جو ہے کہہ وہ ملیں گے شوہر کو ٹھیک ہے تو بتیس اور بارہ یہ ہوگئے چوالیس باقی ماں باپ کو دس دس ملنے تھے اب آٹھ ہٹھ ملیں گے نتیجے میں سولہ ان کو ملیں گے تو یہ ساٹھ ہو جائیں گے تو یہ طریقہ بہت ہی دلچسپی والا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگیا مزید اسی پر پریکٹس کرنی ہے کہ بھائی ٹوٹل ہم سحام کو جمع کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ سحام کتنے اضافی ہوتے ہیں اس نسبت کے لحاظ سے تمام حصے والوں کا ہم حصہ کم کریں گے رسول اللہ علیہ محمد وآل محمد